بیریسٹر علی زفر کا کہنا ہے کہ بانی پیٹی آئے کے جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھا چاہے گا جس میں کہا چاہے گا جتنے حلقوں میں دھانلی ہوئی آرڈٹ کرایا چاہے اگر آرڈٹ نہیں ہوتا تو آئی ایم ایف سے کرز کا اقدام ملک کے لیے نقصان دے ہوگا جس ملک میں جمہوریت نہیں وہاں بین الاقوامی ادارے کام نہیں کرتے بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ لوگوں کا ووٹ رات کے اندھیرے میں چوری ہوا ایک بہت اہم آج بہت ہی اہم ایک انفرمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے ان کی طرف سے آج ایک خط جاری ہوگا اور وہ خط جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جاری کیا جائے گا آئی ایم ایف اور یورپین یونین اور باقی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک اپنا منڈیٹ ہے اپنا ایک چارٹر ہے اور وہ چارٹر یہ کہتا ہے کہ ملک میں اسی وقت وہ کام کرنے کی اجازت دیں گے اسی وقت لون دیں گے اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ملک میں گوڈ گورننس ہو اور گوڈ گورننس تب ہی ہوتی ہے گوڈ گورننس کی جو شک ہے وہ یہ ہے سب سے اہم شک کہ ملک میں جمہوریت ہو جس ملک میں جمہوریت نہیں ہے وہاں جو بین الاقوامی جو اس طرح کی ادارے ہیں وہ کام کرنا نہ پسند کرتے ہیں نہ ان کو کام کرنا چاہیے اور جمہوریت کا سب سے بڑا ستون فری این فیر الیکشن ہے لیکن پوری دنیا نے دیکھا پوری دنیا نے وٹنس کیا کہ جو لوگوں کا منڈیٹ تھا جو لوگوں کا ووٹ تھا وہ رات کے اندھیرے میں چوری ہوا پری پول رگنگ جو ہے اس کو تو چھوڑ دیں پوسٹ پول رگنگ جو رات کو ہوئی جس میں جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہمارے جو تھے ان کو ہرایا گیا پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹس کو اور جو ہارے ہوئے تھے بری طرح ہارے ہوئے تھے ان کو جتایا گیا تو یہ جو چوری تھا منڈیٹ اس میں جمہوریت نہیں چل سکتی موسیقی